موسیقی یہ سایہ اور اس کا چھتیس واباب جو بائیس آیات پر مشتمل ہے اور حسکیہ بادشاہ کی سلطنت کے چودھویں برس یوں ہوا کہ شاہِ اسور سنہرب نے یہودہ کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا اور شاہِ اسور نے رب شاکی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ لکیس سے حسکیہ کے پاس یروشلیم کو بھیجا اور اس نے اوپر کے تالاب کی نالی پر دھوبیوں کے میدان کی راہ میں مقام کیا تب علیاقیم بن خلکیا جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور محرر یواخ بن عاصف نکل کر اس کے پاس آئے اور رب شاکی نے ان سے کہا تم ہسکیہ سے کہو کہ ملکِ معظم شاہِ اسور یوں فرماتا ہے کہ تو کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے کیا مشورت اور جنگ کی قوت مو کی باتیں ہی ہیں آخر کس کے برتے پر تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے دیکھ تجھے اس مسلے ہوئے سرکنڈے کے اسا یعنی مصر پر بھروسہ ہے اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گڑ جائے گا اور اسے چھید دے گا شاہِ مصر فراؤن ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے پر اگر تو مجھ سے یوں کہے کہ ہمارا تبکل خداون ہمارے خدا پر ہے تو کیا وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ڈھا کر ہسکیہ نے یہودہ اور یروشلیم سے کہا ہے کہ تم اس مذہبے کے آگے سجدہ کیا کرو اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہِ اسور کے ساتھ شرط باندھ اور میں تجھے دو ہزار گھوڑے دوں گا بشرتے کہ تُو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے بھلا پھر تُو کیوں کر میرے آقا کے کم ترین ملازموں میں سے ایک سردار کا بھی مو پھیر سکتا ہے اور تُو رتھوں اور سواروں کے لیے مصر پر بھروسہ کرتا ہے اور کیا اب میں نے خداون کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے خداون ہی نے تو مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے تب الیاکیم اور شبناہ اور یواخ نے رب شاکی سے عرض کی کہ اپنے خادموں سے آرامی زبان میں بات کر کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں اور دیوار پر کے لوگوں کے سنتے ہوئے یہودیوں کی زبان میں ہم سے بات نہ کر لیکن رب شاکی نے کہا کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی کارورہ پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں پھر رب شاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یوں کہنے لگا کہ ملک موظم شاہِ اسور کا کلام سنو بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ ہز کیا تم کو فریب نہ دے کیونکہ وہ تم کو چھڑا نہیں سکے گا اور نہ وہ یہ کہہ کر تم سے خداوند پر بھروسہ کرائے کہ خداوند ضرور ہم کو چھڑائے گا اور یہ شہر شاہِ اسور کے حوالے نہ کیا جائے گا ہز کیا کی نہ سنو کیونکہ شاہِ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے ہوز کا پانی پیتا رہے جب تک کہ میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی مانند غلدا اور میں کا ملک روٹی اور تاکستانوں کا ملک ہے خبردار ایسا نہ ہو کہ ہز کیا تم کو یہ کہہ کر ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہِ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے ہمات اور عرفاد کے دیوتا کہاں ہیں سفروائیم کے دیوتا کہاں ہیں کیا انہوں نے سامریہ کو میرے ہاتھ سے بچا لیا ان ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا جو خداوند بھی یروشلیم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا لیکن وہ خاموش رہے اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا اور علیہ قیم بن خلکیا جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور یواخ بن آصف مہرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے ہزگیا کے پاس آئے اور رب شاکی کی باتیں اسے سنائیں موسیقی 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 موسیقی